اسلام علیکم آس پیرنٹس آج ہم خلجی ڈینسٹری کے بارے میں جانیں گے اور اس کے پہلے سلطان جلال الدین خلجی کے بارے میں سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے سلیو ڈینسٹری کے بارے میں پڑھا جس کا رول بارہ سو چھے سے شروع ہوتا ہے اور بارہ سو نوے تک رہتا ہے بارہ سو نوے میں آخری جو حکمران تھے آخری سلطان سلطان محض الدین کے قبض اور وہاں سے پھر رول سٹارٹ ہوتا ہے بارہ سو نوے سے لے کر آنورد جلال الدین خلجی کا اور یہ تیس سال تک کی جو ڈینسٹری ہے یہ خلجی ڈینسٹری انڈو پاک کی تاریخ میں یہ خلجی ڈینسٹری کہلاتی ہے یہ پانچ ڈینسٹری مل کے اس دور کو ڈلی سلطنت کا دور کہا جاتا ہے جو کہ بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک کا ہے اور اس میں پانچ ڈینسٹری آتی ہیں سلیو ڈینسٹری پھر خلجی ڈینسٹری پھر تغلق پھر سید پھر لودی پھر پندرہ سو چھبیس کے بعد مغل ایمپائر سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ ایٹین فیفٹی سیون تک رہتی ہے اور ایٹین فیفٹی سیون کے بعد جو مسلمانوں کا زوال ہے وہ آگے نائنٹین فورٹی سیون تک تاریخ پاکستان پاکستان مومنٹ کی فارم میں ہم اس کو سٹڈی کریں گے اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد کی جو حالات ہیں تیل ڈیٹ یہ جو ساری سٹڈی ہے اس کو ہم کہیں گے پاکستان افیرز تو یہی ہم ہسٹری کو اس کی سات سو بارہ سے لے کر آنورٹ سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم خلجی ڈینسٹری کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم سلیو ڈینسٹری کور کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح اسی سیکونس سے جاری رہے گا خلجی ڈینسٹری جو ہے یہ ترکو افغان ڈینسٹری ہے ترکو افغان اوریجن جلال الدین فیروز خلجی نے اس کو اسٹیبلش کیا اس کو بنایا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ خلجی ڈینسٹری کے دور میں جو ساؤتھ انڈیا ہے اس سے پہلے یہ بھی مسلم مسلمان سلطنت تھی یعنی سلیو ڈینسٹری میں وہ صرف نادرن انڈیا تک محدود تھی خلجی ڈینسٹری کی خاص بات جلال الدین فیروز خلجی کے بارے میں ہم سٹیڈی کریں گے کچھ ہم نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہکبت کے جب سٹیڈی کی تھی بیوگرافی سلطان محسد الدین کہکبت کے دور میں چونکہ اسی دور میں اسی کا اروج آتا ہے یہ اس کی امرجنس ہوتی ہے جلال جلال الدین فیروز خلجی کی اس کا رول بارہ سو نوے سے لے کر بارہ سو چھانوے تک ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں لیسنز ہیں اس کی لائف میں اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں اس کی لائف سے ہسٹری آل آباؤٹ لیسنز سٹیڈی آف ہسٹری انٹرسٹنگ آپ اگر مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پچھلے لیکچر سے بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ہسٹری کے جو سٹیڈی ہے وہ بہت سارے ہمیں سبق دیتی ہے اور یہ آئینہ ہوتا ہے اور ہسٹری کی سٹیڈی اس لیے بھی ضروری ہے کہ قومیں اپنے ماضی سے سبق دیکھتی ہیں اور اپنے مستقبل کو خوبصورت یا اچھا بنا سکتی ہیں اس نے اپنے کیریر کا آغاز مملوک نیسٹی کے ایک آفیتر کے طور پر کیا پہلے جو غلام تھے ان کے بھائی کا نام تھا شہاب الدین اور شہاب شہاب الدین کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا علی جس کو بعد میں علاؤ الدین خلجی بھی کہا جاتا ہے علاؤ الدین خلجی جلال الدین فیروز خلجی کا بھتیجہ تھا اور اس کی بھی لائف کو ہم اگری لیکچر میں سٹیڈی کریں گے کچھ پارٹ اس کا یہی اسی لیکچر میں ہی آئے گا تو یہ جلال الدین فیروز خلجی اور اس کے بھائی شہاب الدین شہاب الدین خلجی دونوں بلبن کے بلبن کو صرف کرتے رہے پھر یہ بلبن کی جو رائل باڈی گارڈ سے اس کے چیف بنے چیف آف دی رائل باڈی گارڈ آف بلبن یعنی جلال الدین فیروز خلجی روز چوری پوزیشن آف چیف آف دی رائل باڈی گارڈ آف بلبن پھر یہ معیز الدین کے کبت کے دور میں یہ امپورٹن پوزیشن پہ رہے ان کے کمانڈر بنے اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور کردار تھا نظام الدین جس کو معیز الدین کے کبت نے زہر دلوایا تھا اور وہ اس کی موت ہو گئی تھی یہ ہم پوری لائف سٹوری ہے اس کی نظام الدین کی پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں تو یہ ان کے آرمی چیف بن جاتے ہیں کمانڈر آف ملٹری بن جاتے ہیں ان کو پھر گورنر آف سمانہ اور بران آہ بنا جاتا ہے کیکبت کے دور میں آہ کیکبت کو پیرلیسل ہو جاتا ہے اس کو فالج پڑھ جاتا ہے فالج کی بعد تھوڑا معذول ہو جاتے ہیں اس کے بعد آہ شمس الدین کے مارس جو کہ کیکبت کے بیٹے تھے چھوٹے بیٹے تھے انفینٹ تھے ان کو ایک نوبلز کا ایک گروپ جو ہے ان کو شمس شمس الدین ٹو ڈکلیئر کرتا ہے اور ان کو آہ اگلا سلطان بنا دیتا ہے بیسیکلی یہ جو نوبلز ہوتے ہیں جن کا نام سرخہ خان اور آہ کچان خان تھے یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ اس کو اپنا حکمران بنا کے چھوٹے بچے کو ساری حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور یہ ایک سادش یہ کرتے ہیں کہ سادش یہ کرتے ہیں کہ یہ ملک کچان اور آہ ملک آہ جو سرخہ ہیں جو نوبلز تھے یہ کوشش کرتے ہیں جلال الدین فیروز خلجی کو مارنے کی جلال الدین فیروز خلجی جو ہے وہ بانہ کر کے ایک تنوج میں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میلٹری کی میں انسپیکشن کر رہا ہوں وہاں پہ ملک کچان جاتا ہے وہاں پہ اس کو مار دیتے ہیں پھر جلال الدین فیروز خلجی کا جو بیٹا ہے وہ آتا ہے پیلس میں اور دلی میں وہ آہ باقی تمام نوبلز کو بھی مار دیتے ہیں وہاں پہ اور آہ ڈیپوز ہو جاتا ہے کہکہ بعد اور شمس الدین کو بھی وہ قبضے میں لے لیتے ہیں اب شمس الدین کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ جلال الدین فیروز جن کو مار دیا تھا دوسرے دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو بعد میں نگلیکٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیس ہو گئی بھوک کی وجہ سے یا لک آفٹر نہ ہونے کی وجہ سے تو جرال الدین فیروز فیل جی جو ہیں ان کو ملک فیروز کہا جاتا ہے بی فور ہز ایسنشن ڈو تھرون یہ تھرون پہ بیٹھتے ہیں جون تیرہ بارہ سو نوے کو جبکی ان کی عمر اراؤنڈ سیونٹی ہوتی ہے اب جو کہ ان کی ایج کافی زیادہ ہے اس لیے وہ کافی کمزور بھی ہوتے ہیں ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے تو لہٰذا وہ ان کے بارے میں خیال باقی رہوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کمزور حکمران ہیں اور ان کے بارے میں انپریشن بھی ہی رہتا ہے اور اسی ایج فیکٹر کی وجہ سے شاید تھا کہ ان کی طبیعت میں وہ جنگوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے ان کی طبیعت پیسی فائنگ تھی امن پسند تھے لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے اور سخت زائن ہی دیتے تھے اپنے ریبلز کو معاف کر دیتے تھے حکمرانی کے جو گیم ہے اس میں اگر آپ نرم دل ہیں تو یہ آپ کی سام ٹائم بہت بڑی ویکنس بھی بن جاتی ہے جیسا کہ ان کی بنی ان کی بہت بڑی ویکنس یہی تھی اور اسی وجہ سے ہی شاید ان کی جو ہے ان کا قتل ہوا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹرسٹ کر بیٹھے آپ نے بھتیجے اللہ ادین خلجی پہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دلیو سے باہر بیٹھت حکومت کی کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے جو ترکش نوبل ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور شاید میں عوام کی کانسٹرس نہیں جت پاؤں گا تو انہیں باہر ایک کلے میں بیٹھ کے حکومت کی دلیو سے باہر پھر ایک سال بعد یہ وہاں پہ آئے تو تخت پہ نہیں بیٹھے اور چونکہ کائنڈ ہرٹڈ تھے اور ماف کر دیتے تھے اور جنرلس بہت دا تھے لہذا عوام ان سے خوش ہو گئی اور یہ پھر انہوں نے اپنے دلیو کے تخت پہ بیٹھے انہوں نے اپنے تمام جو جتنی بھی ریبلز جتنی بھی ریبلین ہوئی ان کے دور میں ان سب کو ماف کیا سوائے ایک درویج صدی مولا جو تھے ان کو انہوں نے اگزیکیوٹ کیا جو نے ان کے خلاف بہت بڑا مہاد بنا لیا تھا بہت بڑی سارش کی تھی انہوں نے ان کو اگزیکیوٹ کروایا باقی کسی کو بھی سزائیں نہیں دیں پھر اس میں کانسپریس تاج الدین کچھے کی تھی جو کہ تاج الدین رات شراب پیتے ہوئے ان میں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہم جلال الدین خلدری کو مار دیتے ہیں اور اس کی جگہاں پہ تاج الدین کو حکمران بنائیں گے تو پھر ان کو صبح جب پتہ چلا جلال الدین خلدری کو تو انہوں نے سمن کیا تاج الدین کو اور ان کے ساتھیوں کو تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹرم انڈاکسیکیٹڈ تھے شراب کے نشے میں سے ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ماف فرمائیں تو انہوں نے ان کو ماف کر دیا اور پھر وہی جو محفل تھی وہ کھانے کی محفل میں اور شہری کی محفل میں تبدیل ہو گئی تو یہ اتنے زیادہ نرم دل تھے اتنے زیادہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماف کردنے والے تھے اس کے بعد ملک چھجو جو ہیں جو نیفیوں تھے بیل بن کے انہیں ریولڈ کیا اور ان کو شکست دی ان کے بیٹے جو کہ جلال الدین فیروز خلدری کے بیٹے تھے ارکلی خان ارکلی خان نے ملک چھجو کو شکست دی بدائیوں کے قریب ملک چھجو جو ہیں کافی بڑی فوج لے کے آئے لیکن ارکلی خان نے ان کو شکست دے دی اور یہاں پہ بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملک چھجو کو بھی انہیں ماف کر دیا اور ان کو بلا کے ان کے ساتھ جتنے بھی اور لوگ تھے جنہیں بغاوت کی تھی سب کو ماف کر دیا ان کے راز میں کھانے دیئے اور ان کو اچھا لباس دیا اور یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا ان کی لائف تھا کہ یہ اپنے جو ریبلز تھے ان کو ماف کر دیا کرتے تھے یہ چھجو ریولڈ جو ہے یہ گست بارہ سو نوے میں ہوئی تھی اس کے بعد منگولوں کا انہیں بڑا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا منگول ان کے دور میں دیبال پور ملتان سمانہ کے علاقے میں ان ان علاقوں پہ حملہ آور ہوتے تھے جہاں پہ ارکلی خان کی گورنرشپ تھی اور یہ فرنٹیر علاقوں پہ حملہ کیا منگول نے جس کا انہیں ڈٹ کے مقابلہ کیا جلال الدین خلقی خود سامنے آئے اور انہوں نے منگول انویجن کا کو ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے ان کو ماف بھی کیا انہوں نے ان کو انہوں نے اسلام قبول کیا منگول کے ایک آہ کنٹنجنٹ نے اور ان کو پھر سیٹل کیا یہاں پہ ان کو پورا فیسلیٹیٹ کیا ان کو نو مسلم بھی کہا جاتا ہے تو جلال الدین خلقی کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ ماف کردنے والے تھے امن پسند بھی تھے لیکن انہوں نے آہ تقریباً تمام جو ریولٹ ہوئے تمام ریبلینز جو ہوئے ان کو سکسفلی کچلا ان کے بارے میں امپریشن یہی تھا کہ یہ بہت ویک ہیں اور یہ ماف کردتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ریولٹ ان کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی ان کی شخصیت کی آہ کوالٹی یہ بھی تھی کہ انہوں نے آہ جو آہ منڈا وار کا فورڈ تھا اس کو بارے سو باندھوے میں فتح کیا پھر جھائیں فورڈ کو قبضے میں لیا اور ایک اور جگہ پہ جب حملے کرنے کے لئے تو وہ جو قلعہ تھا غالباً رتم بھور کا قلعہ تھا اس کو فتح کرنے میں جب ان کو مشکل پیش آئی تو ان نے کہا کہ میں کسی بھی ایک مسلمان کا یہاں پہ خون نہیں بڑھنا چاہتا یہاں پہ کسی مسلمان کا خون نہ بہے تو انہوں نے وہ پروگرام وہ اپنا پلان چھوڑ دیا تھا تو یہ آہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اگریسیف نہیں تھے لیکن تھوڑے بہت فتحات انہوں نے کی اور جہاں جہاں پہ ریبلین ہوئے ان کو انہیں سکسیسفولی کچلا اس کے بعد ان کے جو بھتیئے تھے علی گرشاست انہوں نے بھیلسہ پہ ریڈ کی بار سو ترانوے میں یہ جو ریڈ اٹ بھیلسہ ہے یہ ان کے بھتیجے علی نے کی تھی کیونکہ بعد میں اپنے چلچہ جلال الدین فلجی کو قتل کرنے کے بعد خود تخت پہ براجمان ہوئے تو اس کی بدلے میں جلال الدین نے اپنے بھتیجے علی گرشاست کو گورنر شپ آف آواد آفر کر دی ان کو دے دی اور اس سے پہلے وہ کارا کے بھی گورنر تھے علی تو یہاں سے بھلسہ سے جو ان کو مال لو ونیمت ملا مویشی ملے وہ سارا کا سارا جو بوٹی تھی وہ انہوں نے اپنے چاچا کو دی اور ان کو ایک لحاظ سے خوش کیا کہ ان کو پیسے وغیرہ جو بھی ان مال لو لوٹا تھا جنگ سے وہ اپنے چاچا کو حوالے کیا تاکہ ان کا کانفیڈنس جیتا جا سکے اب یہاں پہ ہسٹری کا ایک افسوسناک موڑ ہے خلجی ڈینسٹری کے فاؤنڈر کے ساتھ کہ جس کا نیفیو تھا علی جس کو علاو دین خلجی بھی کھا جاتا ہے جس کو انہوں نے کارا سے گورنر بنایا تھا اور جس کو آواد کا گورنرشپ دی تھی بھیلسا کی ریڈ کے بعد تو اس کے ذہن میں یہ چال رہا تھا کہ تھرون پہ مجھے ہونا چاہیے علاو دین خلجی جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کے جو چچا ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے اور بہت زیادہ ماف کر دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ماف کر دیتے ہیں اور ان ریبلز کو ماف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نوبلز بھی تھے جو یہ کیسے طریقے اعتقد پہ آپ کا حق بنتا ہے تو علاو دین خلجی نے پلان بنایا اور صاحب سے اس پلان کو ذکر کرنے کیلئے ان کو بہت زیادہ مال اور دولت چاہیے تھا تو انہوں نے کیونکہ وہ گورنر آف کارا تھے اور ان کو اب گورنر آف آواد بھی مقرر کر دیا گیا تھا تو انہوں نے ایک ایسی سلطنت پہ حملہ کر دیا جو کے دیوہ گری سلطنت کہلاتی تھی دیوہ گری کا علاقہ تھا جو کہ بہت زیادہ دولت مند ایک ٹاؤن تھا اس کو اس پہ حملہ کیا اور آٹھ سو آٹھ ہزار ان کی کیویزری تھی جس کے ساتھ سے گئے تھے بڑے اچھے ہوس رائیڈر تھے آہ اس کنٹینجنٹ سے اٹیک کیا پہلے تو یہ کہا کہ میں یہاں پہ پیسے گھومنے پھرنے کیلئے آیا ہوں لیکن جاکتہ میں انہوں نے حملہ کیا اور اس کو پتہ کر لیا اور اس میں جلال الدین کی کنسنٹ شامل نہیں تھی نہ کنسنٹ تھی نہ ان کے نالج میں تھی بات اور دیوہ گری کے انہیں لوٹا اور لوٹ کے تو یہ واپس آئے کارا منکپور میں کارا منکپور کے جی گورنر تھے اور انہوں نے یہاں سے بیٹھ کے ایک پلان کیا کہ اپنے چچا کو پیغام بھیجا اپنے بھائی کے ذریعے کہ اس میں یہ سالشمند کا بھائی بھی شامل تھا اپنے بھائی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں اپنے چچا سے بہت شرمندہ ہوں اور چچا سے کہیں کہ وہ ادھر کارا میں تشریف لائیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گا تو مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے ان کو نراز کیا ہے اور ان کی کنسنٹ کے بغیر دیوہ گری پہ حملہ کیا ہے وہ آئیں دیوہ گری سے جو میں مالے کا نعمت لیا ہے وہ بھی ان کو دوں گا تو بہرحال جو جلالدین خلجی تھے وہ وہاں پہ آ گئے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی فوج ندی کے پار چھوڑ دیں اور اکیلے کشتی میں آ جائیں تو کشتی میں جب اکیلے آئے تو وہاں پہ علاو دین نے ان کو قتل کر دیا آپ نے اپنے چچا جلالدین کو قتل کر دیا اور یہ ان کا جو مرڈر ہے تاریخ میں یہ جولائی انیس کی ڈیٹھ ہے بارہ سو چھانوے میں ان کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد وہ خود سلطان بن گئے سلطان علاو دین خلجی کے نام سے جن کو جن کی اوپر ایک انڈین مووی پدنوات بھی ہے بھارہ ان کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے اس لیکچر کو تیار کرنے میں میں نے ویکی پیڈیا مختلف بکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب کیا ہم سٹر لی ہے تھوڑا سا اس کو پریسائز رکھا ہے تاکہ آپ کو ایڈیا ہوتا رہے اور ہم ویڈاوٹ ویسٹنگ ایفر در ٹائم آگے موو کرتے رہے اگلے لیکچر میں ہم اللہ او دین خلجی کے بارے میں پڑھیں گے تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ بہن شکریہ موسیقی موسیقی